بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمام سیاسی اور اسکری خیادت سر جوڑ کے بیٹھ گئی اور قومی سلامتی کے اوپر باتیں ہونے لگی وزیراعظم صاحب نے بھی بہت اہم باتیں کی اور آرمی چیف بھی کہتے ہیں کہ سلیپر سیل اور دہشتگردوں کے خلاف جتنی بھی کاروائیاں چل رہی ہیں ان میں تیزی آنے کی ضرورت اب یہ تیزی کیسی آئے گی اس حوالے سے بات کریں گے لیکن بات کرنے سے پہلے میں اپنے پینل کا آپ سے تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائر بارو خمید صاحب سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمائے تنویر جہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ تنویر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں سیاسی اسکری خیادت کچھ ہر اس طرح کے واقعے کے بعد اکٹھی بیٹھتی ہے ہر بات کچھ اس طرح کی باتیں آتی ہیں روایتی سے باتیں آپ کے خیال میں اس بار کچھ سپیشل بات کی گئی ہے جو کہ واقعی میں ان لوگوں کی کمر توڑے دے گی جو دہشتگرد دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کور کمانڈر کانفرنس ایک روٹین کی کور کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس کا ہونا یہ ایک اچھی بات ہے دیکھیں ہم حکمرانوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ کچن کیبنیٹ اپنے رشتہ داروں کو کٹھے کر کے انہی سے مشاورت کرتے ہیں مشاورت کا دائرہ وسیع نہیں کرتے اور قومی امور جو ہیں ان کے اوپر کوئی سیر حاصل بحث نہیں ہوتی لیکن جب کور کمانڈرز ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں تو اس کے اندر اچھی چیزیں اچھی آئیڈیا سامنے آتے ہیں ایک تو اس کو پریشیڈ کیا جانا چاہیے دوسری بات یہ کہ اس پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہماری پروڈکشن ٹیم کی میٹنگ تھی تو ہم نے سوچا کہ پروگرام کا آغاز اس سے نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک تجویز تھی کہ اسی سے کرنا چاہیے جب ہم نے ان دونوں سٹیٹمنٹس کو پڑا جو کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے آئی اور جو نواز شریف نے کل نیشن ایکشنل پلین پہ بات چیت کی ہے اس میں آئی ہمارے ہوش اڑ گئے یعنی کا اس بات کو جان کے کہ 180 ڈگری کا ڈفرنس ہے دونوں سٹیٹمنٹس کے اندر کور کمانڈر کانفرنس کے بارے میں آرمی چیف نے خطاب کیا اور کہا ہے کہ جو سانہا کوٹا ہے یہ دہشتگردی کے خلاف جو ضرب عزب ہے اس کی کامیابیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے فوج کی کامیابیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے فوج کے خلاف یہ ایک ایکشن ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دہشتگردوں نے جو سانہا کوٹا کیا ہے یہ جمہوریت کے ستون پہ وار کیا ہے جو جمہوریت سے منسلک ادارے ہیں ان پہ وار کیا ہے دونوں کی انٹرپرٹیشن ہی مختلف ہے دونوں جو ہیں کوئٹے کے واقعہ کو مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں یعنی اگر ان کا پہلے تو یہ اتراز تھا نا کہ آرمی چیف الگ سے کوئٹا گئے نواز شریف صاحب الگ سے کوئٹا گئے ان کے جو الائز ہیں وہ اور طرح کی بات کرتے ہیں ان کے الائز جو ہیں اور طرح کی بات کر رہے ہیں محمود اچکزائی کی اور آرگومنٹ ہے شیخ رشید کی اور ہے یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ دہشتگردی کی جو جنگ ہے اس میں سیول ملٹری تعلقات جو ہیں یہ ایک پیج پہ نہیں ہیں یہ کل کا میسج ہے یہ سب سے اہم خبر ہے جو اس سے مجھے ملی ہے دوسری بات یہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ اپریشن مزید تیز کیا جائے گا اپریشن آسدہ کرنے کا آپ کو کس نے کہا تھا سب بات یہ ہے کہ اپریشن جو ہے یہ اس کے لیے مزید تیز کرنے کے لیے کیا کوئٹا جیسے واقعات کی ضرورت ہے ہم تو تھوک کو رکھتے ہیں کہ آلیڈی یہ ایک فل پیس کے اوپر چلنا چاہیے جو حالات ہیں ملک کے پھر کومبنگ اپریشن ٹارگیٹر اپریشن بات یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی کر لیں کتنے کومبنگ اپریشن آپ نے پہلے کر لیے کیا ریزلٹ ہے اس کا کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اب دہشتگردی کے خلاف اپنی حکمت عملی اس کو بہتر کیا جائے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سیاسی طاقتوں کو ساتھ لے کے کیا جائے ایک بات کورکمانڈ کانفرنس کی مجھے بہت اچھی لگی ہے پہلی مرتبہ آپ دیکھئے پچھلی مرتبہ جب گلشن اقبال کا واقعہ ہوا تو آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی طرف سے کہا گیا کہ جناب پنجاب میں ہم اپریشن کریں گے اور تاثر یہ دیم ملا تھا لوگوں کو کہ پنجاب پولیس کے علاوہ کریں گے اپریشن کہا گیا کدھر گیا اب یہ کہا گیا کورکمانڈ کانفرنس میں کہ ہم سبائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعدادے کار بڑھائیں گے ان کو تربیت دیں گے وسائل دیں گے یہ سبائی لائنڈ آرڈر کے ادارے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور نواز شریف صاحب کی ایک بات صرف سن لیجیے انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکومتوں میں موثر تعاون ضروری ہے پرائیم منسٹروں کو یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سبائی حکومتوں میں موثر تعاون ضروری ہے اس کا مطلب ہے کہ تعاون کے اندر وہ تو سندھ میں ہم لوگوں کو کلیرلی نظر آرہا ہے پنجاب میں کلیرلی نظر آرہا ہے لیکن ہم نلے پایا تو نہیں کر سکتے فاروق صاحب ابھی کراچی کے اندر ایک کاروائی کو ناکام بنایا گیا اتنا بارودی مواد روسی ساختہ بارودی مواد بھی پکڑا گیا یہ بات کہنا جو وزیراعظم صاحب جس کی طرف تنمیر شاہد صاحب نے پوائنٹ آؤ کیا وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت کے سطول تو کیا فارد جمہوریت کو بچانے کے لیے کام نہیں کری کیا ضربہ عزب جمہوریت کی جو اپنی حکومت ہے نواز شریک صاحب کی حکومت ہے ان کے دور میں شروع نہیں ہوئی کیا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے قون نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑی چھوٹی بات ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے یا جمہوریت کو بچانے والی بات نہیں ہوگی یا پاکستان کو بچانے والی بات ہوگی پاکستان بچے گا اور انشاءاللہ بچے گا بالکل تو تب آئین بھی ہوگا جمہوریت بھی ہوگی لہذا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنائیں گے ہم جمہوریت کو بچانے والی بات کریں گے تو یہ اپروچ غلط ہے آپ پاکستان کو بچانے کی بات کریں ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج جو ہے اپنا یہ سیوڈینز کو آن بورڈ لینا بھئی یہ نیشنل ایکشن پلن کیا تھا نیشنل ایکشن پلن جو ہے یہ آرمی کا تو نہیں نا اس میں آرمی نے اپنی انپورٹ ضرور دی ہے لیکن یہ جو بنائے گیا ہے یہ پورا فیڈل گرمڈ کی طرف سے ہے پاکستان کی جو نیشنل لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے ہے اور اس میں تمام صوبے جو ہیں وہ امپورٹن سٹیک ہولڈرز ہیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ جناب پرامی شیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب گورنٹ اور سیوڈ ایجنسیز اور یہ ایجنسیز کے درمان کورنیشن بھائی یہ جو نیکٹا کا ادارہ ہے یہ جس کو پانچ سال پہلے بننا چاہیئے تھا یہ فوج نے کہہ کہ آپ نہ بنائیں فوج تو سارے لوگوں نے شور ڈاڈ ڈال کے میڈیا میں تشور پڑھا ہے پھر کہیں جا کے انہوں نے نیکٹا کو تھوڑا بہت فال کیا ہے تو لہٰذا یہ اپروچ آپ کی غلط ہے یہ اس طرح کہنا کہ جناب ہر بندہ جو ہے اور ضربی عذب بلکل ان کی بات سی وہ پہلی مرتبہ تو نہیں کہا وہ تو کئی دن مرتبہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس وقت پوری کوشش کی جاریے پاکستان کے اندر elements ہیں چاہے وہ گمٹ میں ہو چاہے وہ میڈیا میں ہو چاہے وہ اپنا civil society میں ہو جو یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم فوج کو ایک ایسی طرح تیار ہو فوج کو demonize کریں فوج کو کمزور کریں فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا جمہوریت جمہوریت کو چھوڑ دیں وہ تو بات کی باتیں پاکستان بچے گا تو جمہوریت ہوگی سوری میں جملہ یہ بار بار بولو تاکہ یہ میسیج جائے تو لہذا یہ کوشش کی جا دی ہے کہ کیسے ضربی عذب کی کامیابی ان کو belittle کیا جائے ان پہ ضرب لگائی جائے تاکہ فوج کا image عوام کی نظر میں لیکن ایسے ہونے نہیں لگا کیونکہ پاکستان کے عوام وہ سمجھ گئے ہیں کہ کون کس کی بولی بول رہا ہے اور کون جو بولی بول رہا ہے وہ کس کے کہنے پہ کر رہا ہے اور اس کے پیشے کون لوگ ہیں شک والی بات کے ابھی تو آگئے انجام سیکمنٹ آئے بڑی کلیلی بات ہو ابھی تو پاکستان نے اب تو صورتہ بڑی کلیر ہوگی جو راو کے پرو راو ایلمٹ تھے وہ کھڑ کے سامنے آگئے ہیں ان ایلمٹس کی بات کریں گے کچھ دیر میں وہ تو سامنے کل بوشن یادت صاحب آگئے اس کے بعد تو کوئی ڈاؤٹی نہیں بچتا کہ راو انوارڈ ہے یا نہیں لیکن نیشنل ایکشن پلائن کی جہاں بات کی نیکٹا کو فال کرنا لیجسلیشن کا جو دعبہ کیا گیا تھا وہ کرنا اور اتنے سارے نکات وہ تو حکومت نے کر رہے تھے نا تنیس صاحب ان کے اوپر پینٹی نہیں ہوا حکومت جہاں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی اس کی تو حمایت کی نہیں جا سکتی حکومت کا جو نکمہ پانا ہے جو حکومت کی نالائقی ہے اس کو تو میرا خیال ہے تسلیم بھی کیا جانا چاہیے اس کی مضمت بھی کی جانا چاہیے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور جو فوج کی قربانیاں ہیں اس کی تحسین کرنی چاہیے فوج پاکستان کی فوج ہے ہم اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ان کامیابیوں کو منیمائز کیا جائے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بریک لائن ہوتی ہے کہ فوج کے اختیارات کہاں تک ہیں کہاں جمہوری حکومت کے اختیارات چرو ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے کوئی ماضی کی طرح کا جو معاملات ہمیں نظر آتے ہیں ہم اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں آج قومی اسمبلی میں توقع ہے کہ پرائم میسٹر نواز شیف آئیں گے اور اس معاملے کے اوپر پولیسی بیان دیں گے میں نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا میں نے کہا کہ دیکھیں کورکمانڈر کانفرنس یہ کہہ سکتی تھی کہ کوئیٹا کا واقعہ خوف پلانے کی سازش ہے کہہ سکتی تھی مسئول شہریوں کو نشانہ بنانے کی سازش ہے کہہ سکتی تھی کہ نظام انصاف کو پہ اثر انداز ہونے کی سازش ہے کورکمانڈر کانفرنس نے کہا کہ کوئیٹا کا واقعہ یہ جو ضرب عزب کی جمہوریت درشت گردی کے خلاف کامیابیاں ہیں ان کو کمزور کرنے کی کوشش ہے یہ کامیابیاں جو ہیں میں دو امپورٹنٹ پوائنٹ ابھی ناظرین کے سامنے لانے چاہتا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں نواز شیف صاحب کی حبل بطنی پر اس پر کوئی شک نہیں ہے وہ تین تھرڈ ٹائم پاکستان کے پرائمیچر بن رہے ہیں ہو سکتا ہے تین دستہ بہر بھی پرائمیچر بن جائے تو وہ تو ایک مسئلہ نہیں ہے لیکن پوائنٹ اس دس کہ یہ آپ ایک پیٹن سامنے آرہا کہ جرام جب بھی پاکستان میں تحریکیں چلتی اور پیک پہ پہنچتی ہیں تو بوم بلاس ہوتے ہیں نواز شیف بچ جاتے پندرہ دسمبر کو لہوٹ پیرلائیز ہو گیا تھا دوہزار چوبوں کو اور سونہ دسمبر اے پی ایس ہو گیا ابھی یہاں پہ دو تحریکیں چل رہی ہیں ٹیک آف کر رہی ہیں سنیں نہیں میری بات میں آکی طرف آتی پیر ساتھ انواز الحق کاکر صاحب وہ وجود ہیں بلوچستان کے ترجمان بلوچستان حکومت کے ترجمان بہت شکریہ انواز صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا انواز صاحب کوئٹا کا واقعہ ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنا کم لیکن وقت نہیں آ گیا کہ اس طرح کی بیان بازیاں کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے اپوز بیان بازیاں کرنے کی بجائے ایک یقجہ ہو کر کام کیا جائے بلوچستان حکومت کا اس کے اوپر کیا لائے ہیں دیکھیں جی یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر اتنے بڑے سانے کے بعد ہی ہم نے یہ لیسن لرن کرے کہ ریاست کے طور پر معاشرے کے طور پر کلیکٹیو رسپونس اس کو ہم دے دیں جب سے یہ سانیہ ہوا ہے پولورائزیشن جو ہے نا وہ معاشرے میں پھر ابر ابر کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے ہاں جتنے لوگ جو جن کیزوں پر یقین رکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں ہم ان کو ری انفورس کرنے کے لئے بار بار پبلک فورم پر استعمال کریں بڑی بدقسمتی ہے ایک خطے کے اندر ہم ایک جنگ میں ہیں جس وجوہات سے بھی ہیں یہ جنگ پرسوں ہمارے بچوں کو کھا گئی کبھی پشاور کے بچوں کو کھا جائی کاکر صاحب قائلی یہ فرمائیں آج سے تین سال پہلے جب واغہ بارڈر کے اوپر بوم بلافٹ ہوا تھا پیسٹھ لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے تھے اور دشمن کی کوشش یہ تھی کہ ان کو اتنا ڈیمولائز کیا جائے کہ واغہ بارڈر پہ جو روز شام پہ اتنی امپورٹن فلیگ لورنگ سرمنی ہوتی ہے تو یہ بھاگ جائیں اور کئی دن وہ ڈسرپٹ رہے لیکن آپ نے دیکھا کہ اگلے دن بڑی اس سے کئی گناہ تعداد میں لاہور کی شہری آئے اور وہ سرمنی چلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بے شک یہ ایک ثانیہ ہوا ہے اور تین دن کم غالباً آپ کا بھی برچستان میں سوک کا اعلان کیا گیا ہے چودہ اگست کی جو سیلیبریشن ہیں ابزرونس ہیں جس کو ان دیشنگردوں نے ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کو ڈیمولائز کیا جائے مجھے یہ بتائیں کہ کیا تیرہ چودہ اگست کو برچستان کے عوام کوئٹا کے عوام پوری طاقت میں باہر نکلیں گے دیکھیں جی مجھے مکمل یقین ہے اس پاک ذات پہ کہ ہمارے لوگ ریزیلینٹ ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے کاورڈلی ایکس کے کتھان یہ میں کوئی روایتی جملہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کتھان قومیں اس طرح کے واقعات سے دخن نہیں ہو جاتی بلکہ ایسے سانیات سے بعض اوقات اور اوہر کے سامنے آتی انوار بھائی یہ بتائیے کہ اس وقت جو سانیہ کوئٹا کی جو تحقیقات ابتدائی ہوئی ہیں اس میں کیا چیز سامنے آئی ہے اور کیا کوئی ایسے قلوب مل رہے ہیں جس سے ہم ان ذمہ داروں تک پہنچ سکیں بہت ساری لیڈ ہیں ہماری انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کے پاس لوگ بھی کچھ پکڑے گئے ہیں اور اس کے سیریٹیٹرز کون تھے اس نے دو گروپس میں کلیم کیا ہے اس کو ایزیمن کیا جا رہا ہے صرف زیادہ شیئر میں نہیں کر سکتا ڈیٹیلز اس طرح آپ کو بتاتا چلوں مکمل طور پر تحقیقات کر کے ہم میلیا کے ساتھ تمام کلپٹس کے ڈیٹیلز شیئر کریں گے لیکن جب کمپلیٹ ایویڈنس ہمارے پاس آ جائے ٹھیک ہے تمام ڈیٹیلز آپ بتائیں گے انواراللہ کاکر صاحب بہت شکریہ بلوچستان حکومت تمام ڈیٹیلز تب بتائی جائیں گی جب حکومت پوری طریقے سے انویسٹیگیٹ کر لے گی اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد یہ عوام کے سامنے آنا بھی چاہیے اس کو ڈسکس بھی ہونا چاہیے تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی تو چیزیں آگے بڑھ پائیں گی اور ڈسکس ہوئیں قومی اسیمبلی کے اندر بھی اور بہت سارے کانٹروورشل بیانات بھی سامنے ہیں محمود اچکزائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایجنسیاں تو گدلے پانی میں سے سوئی نکال لیتی ہیں تو پھر اس طرح کے قرائے کے قاتلوں کو کیسے نہیں پکر سکتی جس کے اوپر ردے اعمال آیا ہے شیخ رشید صاحب کا کہتے ہیں محمود خان اچکزائی صاحب بھارتی ایجنٹ ہے اب ایک دوسرے کو پر بیان بازیاں تو کر رہے ہیں لیکن اس طرح کے واقعات کو ہمیں متحد کر دینا چاہیے ہمارے یہاں اقدم سے اتحاد آ جانا چاہیے لیکن اتحاد آنے کی بجائے ہوتا یہ ہے کہ ڈیویجن کریئٹ ہو جاتی ہے ایسا کی دیکھیں پہلے آج در میں کھول کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اچکزائی صاحب جو ہیں انہوں نے چند ہفتے پہلے گا کوئی یاد ہے اور پورے پاکستان میں بہت کھپڑ گی تھی لوگوں نے ان کو بہت کنڈیم کیا تو ان کی سٹیٹمنٹ کو حالانکہ یہ پارلیمنٹیرین اور وہ پارلیمنٹ جو ہے جس میں وہ بیٹھیں وہ افغانستان کی پارلیمنٹ نہیں ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں بقاعدہ مشیف انٹیریر کی رپورٹ نادرہ کی آج سے وہ بھی چند ہفتے پہلے کہ افغان رسیو جیز کو یہ جو وہاں پہ بروچستان میں ہیں ان کے خواق ایویاز میں کیمپس میں ان کے جو سی این آئی سی اور یہ تمام معاملات میں یہ دباؤ ڈالتے ہیں اور یہ اس میں انوالو ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم اچکزئی صاحب کی بارے میں بات کر چکے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب جو ہے نا اب وقت آ گیا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے وہ ان کے اپنے ہیں لیکن میں پاکستان کی جن ٹیلنجنس ایجنسیز ہیں میں آپ ان سے مخاطم ہوں بھائی آپ کو چاہیے پاکستان کے عوام کو بتائیں عوام کو بتانے کی بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب نے آنسر کیا تو شیخ رشید صاحب سے بات کر لیتے ہیں شیخ رشید صاحب بہت چکے آپ نے ہمیں جوائن کیا شیخ رشید صاحب یہ کافی ہارڈ سٹیکمنٹ آگئی محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہ بھارتی ایجنٹ ہے یہ کہنا ایک پارلمنٹ کے بارے میں کیا درست ہوگا معلوم نہیں بندے کا ایکشن بولتا ہے اس کے معاملات بولتے ہیں کیوں نہیں کنڈیم کیا انہوں نے ابھی تک حادثوں کو کہتے ہیں ہم دعای نہیں کریں گے وہاں پر اسمبلی میں جو وہ کلا شہید ہوگئے ہیں کہ میں دعای نہیں کرتا یہ مسلمانوں کا رویہ تو پھر شیخ صاحب شیخ صاحب کائنڈلی پھر یہ بتائیں کہ کیا ان کے بھائی ڈیزارف کرتے ہیں تو بی دی گورنر او بلوچستان کیا آپ دیکھنا چاہیں گے کہ آج سے پاندن بعد وہ پاکستان کے جنگل لہرہ رہے ہو یار ہے وہ نواز شریف کا جو راہ کا انفلنس ایجنٹ ہے اور نواز شریف کا یار ہے اس کے لیے دربردہ کام کر رہے ہیں قوم کو اس پر سوچنا چاہیے تینکیو بری مہم شیخ صاحب شیخ صاحب ہم سکر لائن پر اب نہیں ہیں تو سزا ملنی چاہیے لیکن جو سٹیٹمنٹ اس نے جاری کی ہے جی جو آئی کے چیف نے بھی فضل الرحمان صاحب نے اسے ملتے جدی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اے این پی نے بھی اس کی حمایت کی ہے ایم کم نے بھی اس کی حمایت کی ہے اور چونکہ وزیراعظم سے ملنے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے تو نون لیگ نے تو اس کی مضمت ہی نہیں کی ہے ہم جانتے ہیں پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہمارے سامنے ہے سیول سوسائیٹی بھی وہی کہہ رہی ہے جو اچکزئی کہہ رہے ہیں اگر کوئی سزا دینی ہے تو اس پورے پولیٹیکل نظام کو ملنی چاہیے انہوں نے کہا کیا ہے میں ان کا جرم بتاتا ہوں انہوں نے کہا کوئٹہ حملے کی انکواری ہونی چاہیے کیا حرج ہے کہ کوئٹہ حملے کی انکواری کرا لی جائے انہوں نے کہا کہ کسی پر ذمہ داری آئیت ہونی چاہیے کہ کوئی سکورٹی لیپس تو نہیں تھا کسی نے ذمہ داریوں میں کتاہی تو نہیں کی اس بات میں کیا حرج ہے اگر آپ اس میں سے سکورٹی جنسیز کا نام ہٹا دیں کسی بیوروکریٹ کا سیاستدان کا کسی ٹیکنوکریٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ اگر کہیں نگلی جنس ہوئی ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کونسی ایسی بات ہے جس میں ملکی اسلام کی خطر میں پڑ گئی کونسی بات ہے جس سے حبل وطنی چھک ہوگی کونسی بات ہے جس کے اوپر ان کو کر دینا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے میں شیخ رشید صاحب نے ہمارا سوال نہیں وہ ان سے ہو سکا وزیر دفعہ آپ کا کہاں ہے حکومت آپ کی کہاں ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کلیرلی ایک بات کہی ہے محمود اچھمدین اس نے کہا کہ حساس ادارے دشمنوں پہ نظر رکھیں سیاستدانوں پہ نظر رکھیں مجھے اپنی بات مکمل کرنے میں آج پاکستان کی ایجنسی سے جب آپ پاکستان کے عوام کو معلوم ہیں کہ اچھمدین صاحب کی ایک بڑی کانٹرویشن بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا بہت ہم سب جانتے ہیں لیکن آپ ذمہاری بنتی ہے کہ اگر یہ کسی ان کی جو ڈیلنگز ہیں چیزیں پڑھتے رہتے ہیں خودارہ ان چیزوں کو پبلک لے کے آئیں چاہے وہ آپ گورنٹ اور پاکستان کو پرمیشنر صاحب کو سمری موو کریں پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ان کے ایجنسی کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں کن کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں کس کے امام پر یہ ساری باقی ہوئے ہیں مجھے ہی بتا دیجئے گا کہ تمام کوتہیاں جو پارلمنٹرین سے ہوئی وہ کیوں نہیں اجاگر کی گئے تمام کوتہیاں جو کہ پارلمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے لیجسلیشن نہیں کی جس کی وجہ سے کام آگے نہیں چل پایا وہ کیوں نہیں رکھائے ہیں فاروق صاحب آپ میری بات سنیں آپ میری بات سنیں کون سی لیجسلیشن نہیں پروٹیکشنل پاکستان ایکٹ ہوا ہے آپ کا اکس بھی انی ترویم آئی ہے جو کچھ پسول ہو سکتا ہے وہ ہوا ہے والاہ بات ہے کہ پاکستان پروٹیکشن ایکٹ وہ ختم ہوگا اس کے میاد لیکن میری بات ایک رات کا کام نہیں ہے ایک بندے کا کام نہیں ہے فاروق صاحب میری بات سن لیجی جو میرا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں اب وقت آگیا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہم نے یہاں پہ رکھے میں جو پاکستان کی سالمیت اور انڈریکلی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان لوگوں کے ایکسپوس کیا جائے چاہے وہ میں ہوں تنویر صاحب ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ سیولین گورنمنٹ تو نہیں کرنے لگی یہ این پی کے لوگ یہ جی یو آئی فلو ریمان صاحب یہ ایم کیوم والے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہیں یہ کون الائز ہیں نوازشی صاحب کے پھر تو پارلیمنٹیرین بننے سے پہلے ویٹنگ ہونی چاہیے تو یہی تو میں کہہ دوں نا پہلی بات یہ سمجھا دیجئے کہ یہ جو انڈریکہ نسار ہے یہ غلطی کرے تو اس کو سزا ملنی چاہیے تنویر شہزاد غلطی کرے سزا ملنی چاہیے اگر غلطی کسی اور طرف سے ہو جائے فاروق صاحب سے ہو جائے تو ملکی سلامتی خطرے میں پڑھ گی دیکھئے بات یہ ہے کہ جو ایک ایک جملہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے اس کے بیان کا کیا اس اگر ہماری صفوں کے اندر کو بہتری کی گنجائش ہے تو ہمیں اس بہتری کو نہیں کرنا چاہیے کیا اگر کہیں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی سکورٹی لیپس ہوا ہے تو اس کو آپس میں بسکس نہیں کرنا چاہیے یہ باتیں جو ہیں دیکھئے یہ جو آپ کی اگریسیو ٹون ہے یہ جو جمہوریت کا حسن ہے کہ جمہوریت اختل بنگر کو میندھارے میں لے کے آئی جمہوریت پہاڑوں سے لوگوں کو اتار لاکھے سیاست میں لے کے آئی جمہوریت کے ویسے ڈاکٹر مالک جو ہے وہ نیشنلیزم چھوڑ کے سیاست کی طرف آیا پہلے ہم بنگلہ دیش گھوا چکے ہیں ایسی صورتحال پیدا نہ کریں کہ کوئیٹا ویزا لے کے جانا پڑے بات سنیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات یہ ہے کہ جس طرح سختی آپ کے سجیسٹ کر رہی ہیں جس طرح سے دیکھیں سر جمہوریت کیا ہے لوگوں کی بات سنیں ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو میں کریکٹ ہو سکتا ہوں آپ کی بات سننے سے ڈسکس کرنے سے میں سمتا ہوں پاکستان کے جو ریاسٹی دارے ہیں وہ آپ تا کام نہیں کر رہے پاکستان کے جو دشمن جو اندر بیٹھے ہیں جو فسلیٹیٹر ہیں ان کو ایکسپوز کر کے سامنے لانا چاہیے یہ ان کی ذمہ داری ہے دیکھیں میری ایک بات سو لیجئے اگر اچھکزئی را کا ایجنٹ ہے تو کاروائی ہونی چاہیے اور ایویڈنٹ سامنے آنی چاہیے اگر برات نوازشیف سے نہیں ہے سامنے آنی چاہیے لیکن کیا نوازشیف سامنے خلاف کاروائی ہونے دیں کاروائی ہونی چاہیے ایسے سٹیکمنٹس کے خلاف جو پاکستان کے خلاف ہوں کاروائی ایسی بھی ہونی چاہیے کہ اگلی بار کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو کہ معصوم جانے لوگ اپنے ہاتھوں سے دھو بیٹے اور اسی طریقے سے پاکستان کے ادر کاروائی چلتی رہا ہے بہت سارے ایسے واقعات ہیں بہت سارے ایسی دہشتگردی کے منصوبے ہیں جن کو ناکام بنایا گیا ان کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے بھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد شک کو کنٹینئیو کریں پاکستان کی تو پاکستان کی بات کریں اور کشمیر کی بات نہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا دوگلی پالیسی نظر آتی ہے ہمیں بھارت کی اور نریندر مودی صاحب کے بار ہاں بدلتے ہوئے بیانات بھی سامنے آتے ہیں اب کشمیریت کی بات کرنے لگے ہیں واجبائی کی پہلے کچھ اور بات کرتے تھے میڈیا بلیک آؤٹ کرتے تھے لیکن نواز شریف صاحب نے بھی بینک کی مون کو تگڑا قتل لکھا اور اس کے اندر یہ سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ برحان وانی کے قتل کے حوالے سے اس پہ پروپر انویسٹگیشن ہونی چاہیے عالمی سطح پر ہونی چاہیے کشمیریوں پر ڈھائے گئے مظالم کو دیکھنا چاہیے اس حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے پرویز رشید صاحب پرویز رشید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہمارے شو میں جوائن کیا پرویز رشید صاحب کشمیر کے اندر ڈھائے جانے والے مظالم ختم ہونے کا نام نہیں رہے نواز شریف صاحب نے پہلے بھی جا کہ یو این میں بہت اچھی سپیچ کی تھی کشمیر کے حوالے سے اب ایک بار پھر انہوں نے لیٹر لکھا ہے کچھ اس کا ریزلٹ بھی نکلے گا یا صرف اور صرف یہ ایک طرح سے کاروائی ہوگی کاغذی کاروائی ہمیں اپنا فرض تو پورا کرنا ہے اور فرض اس لیے پورا کرنا ہے کہ ہماری ایک کمیٹمنٹ ہے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ اور بین الاقوامی دنیا کی ایک کمیٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ اور اندوستان کے ساتھ ہم تینوں نے ایک کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے ہم اپنی اس کمیٹمنٹ پر قائم ہیں اور اس کمیٹمنٹ کو نبھا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنی اس کمیٹمنٹ کو نباتے رہیں گے کشمیر میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ ضرور آتے ہیں کیونکہ کشمیریوں کی ایک خود بڑی تعداد پاکستان میں رہتی ہے دیکھیں ایک وانی کشمیر میں شہید کر دیا جاتے ہیں پاکستان میں جو کشمیر اس وقت آزاد ہے اور خود پاکستان بہت سے لوگ وانی رہتے ہیں وہ بھی کشمیر سے ہیں تو ان کے دل بھی دکھتے ہیں ان کے اثرات بھی آتے ہیں ان کی آہو بقا بھی اٹھتی ہے پیچینی بھی پیدا ہوتی ہے غصہ بھی پیدا ہوتا ہے دنیا کو اس سے اگاہ کرنا پاکستان کا فرض بن جاتا ہے اگر کشمیر کے ساتھ کی جانے والی اٹمیٹمنٹ کو دینل اقوامی دنیا نے پورا کر دیا ہوتا ہندوستان نے اپنے وعدے پر عمل کیا ہوتا تو آج اس خطے میں عمل ہوتا سکرون ہوتا اور یہ واقعات نہ ہو رہے ہیں پرویج صاحب یہ بتائیے آپ کی حکومت پہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ اقوام متحدہ کو انسانی حقوق عالمی اداروں کو اپروچ کرنے کا جو آپ کی طرف سے عمل سامنے آیا ہے یہ خوش آئند تو ہے لیکن اس میں ذرا تاخیر ہوئی ہے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے اور دوسرا میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آپ کے پاس جو پلین ہے کیا آپ اور اسٹیبلشمنٹ اس پہ اتفاق رکھتے ہیں کوئی کنسنسز ہے آپ کے پاس کیا آپ کن امور پہ کس طرح سے بات کریں گے اس پہ پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی بھی تقسیم موجود نہیں ہے اور میں تو یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم اس سوال کو اٹھائیں اور پاکستان کے کشمیر کے اوپر موقف کے بارے میں کہ کوئی دو نام لیے جائیں کہ فلان کی رائی یہ ہے اور فلان کی رائی ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کے تمام ادارے بحثیت قوم کے ایک ہی موقف رکھتے ہیں پریشی صاحب پریشی صاحب کانلی یہ فرمائیں کہ ابھی جو انڈین ہومیسچر آئے تھے اور آپ نے انہوں کا رویہ بھی دیکھا اور چوجین نسال خان صاحب نے جو ان کو پھر جواب بھی بیفٹنگ رسپونس بھی دیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں اوکوپائیٹ کشمیر میں حالات چل رہے ہیں جو کہ ہمیں بیتری کی طرف جاتے ہیں نظر نہیں آئے بلکہ اس میں اور خرابی پیدا ہو رہی ہے تو سار کا جو سمٹ نومبر میں ہونے جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پریشی صاحب موڈی جو ہیں وہ اس سمٹ میں اس انوارنٹ میں آئیں گے پاکستان ان حالات میں دیکھے آج میں اس بارے میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے لیکن پوری دنیا آپس میں اختلافات بھی رکھتی ہیں چین کے اور ہندوستان کے بہت اختلافات ہیں ان کے بہت سے تنازات ہیں اس کے باوجود چین اور ہندوستان آپس میں ملتے بھی ہیں ایک دوسرے ملکوں کے دورے بھی کرتے ہیں شنگھائی کانفرنس میں اکٹھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ابھی ممبرشپ ملی ہے ہندوستان کو شنگھائی کانفرنس کی چین اور امریکہ کے بہت سے اختلافات ہیں جنوبی شند کے سمندر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ الچے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی تجارت ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باتشیت بہت سے موضوعات پر کرتے ہیں تو دنیا میں آپ کے ہر ایشو کے اوپر اپنی اپنی ایک رائے ہوتی ہے سارک کے اپنے مقاسی تھے ہیں بڑے اچھے مقاسی تھے ہیں نیک مقاسی تھے ہیں سارک ممالک میں جتنا تعاون پڑے گا پروی صاحب پروی صاحب ابھی نریندر مدی نے مدیہ پردیش میں کال یہ کہا ہے کہ ہم واجبائی کی جو کشمیر پالیسی تھی جو انسانیت جمہوریت کشمیریت اس کے اوپر عمل پیرا ہیں کیا کوئی امکان ہے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی بیک چینل گفتگو کوئی اس کے حل کی راہ کے لیے کوئی باتشیت کے غاز کا امکان آپ دیکھتے ہیں اگر وہ باجبائی صاحب کی ان باتوں پر دل سے ایمان رکھتے ہیں تو پھر باجبائی صاحب نے ایک گول لاہور میں بھی دیا تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے تو ہندوستان میں بیشتر سیاسی جماعتیں اور خود موڈی صاحب کی سیاسی جماعت یہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ کشمیر کوئی مسئلہ ہے اگر وہ باجبائی صاحب کی باتوں کو آج تسلیم کر رہے ہیں تو پھر وہ یہ تسلیم کریں گے کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے اور جب وہ مسئلہ ہے تو پھر اس کا حل ہونا ضروری ہے اور اس کے حل کے لیے ان کے پیشروف زیراعظم پنڈت جوازلہ لہروں نے جو کمیٹمنٹ دنیا سے کی تھی اور اسے پورا کرنے کا عہد کیا تھا اس کی طرف انہیں قدم بڑھانے چاہیے پر ریشی صاحب قائلے یہ فرمائیں جو بھی سانیا کوٹا ہوا دو دن پہلے تو اس کے بعد کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ پہلے سے بھی بڑے عرصت ہے یہ تنقید کی جاری ہے کہ خاص کا دوہ دار سولہ میں اس پہ وہ پیشرفت نہیں ہو رہی ہے جو اس سنسیریٹی کے ساتھ یا اس کمیٹمنٹ کے ساتھ جو اختصار ہونی چاہیے نیکٹا بھی آپ دیکھیں پارشلی فعال ہوا ہے لیکن اس طرح اس کا بھی رول نہیں ہے تو کیا ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ دوہ دار سولہ میں ایک نئی جوش کے ساتھ ایک نئی کمیٹمنٹ کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان کو پھر امپلیمنٹ کیا جائے اس کو فالو اپ کیا جائے اٹ آل لیولز جی نیشنل ایکشن پلان کے بہت سے حصوں پر عمل بھی ضرور ہوا ہے اسی لیے جو دوہزار تیرہ میں دہشت گردی کے واقعات ایک دن میں تین تین چار چار واقعات ہوتے تھے ان میں نمایہ کمی ہری ہے تھوڑی بہت کمی نہیں ہے بہت بڑی کمی ہے کوئٹا میں جو کچھ ہوا بہت بڑا علمناک ہے ہر پاکستانی آج بھی صدمے میں بھی ہے غم میں بھی ہے غصے میں بھی ہے نیشنل ایکشن پلان میں جتنے چیزوں کو درج کیا گیا ہے ان میں کچھ ایسی تھیں جو فلفور کرنے پرویسا محمود اچکزئی کے بیانات کو آپ کی حکومت کی حمایت حاصل ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں محمود اچکزئی صاحب نے کچھ پہلی دفعہ یہ باتیں نہیں کی انتا ایک نکتہ نظر ہے اور وہ اس طرح کی باتیں اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں اسی طریقے سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں صرف وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ اس طرح کی بہت سی باتیں ہمارے ہاں مضامین بھی چپتے ہیں کتابوں میں لکھی جاتی ہیں اور پارلیمنٹ کا ایک فورم ایسا ہوتا ہے جس میں اچھی بات ہے جب لوگ جو سمجھتے ہیں جو نحسوس کرتے ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں اور پارلیمنٹ اس کا پر ڈسکس کرتی ہے ہر بات سے ایگری کرنا یا ڈیش ایگری کرنا یہ بحث نہیں ہوتی ہے یہ ہر ایک کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے اور ہم جو ایک تکلیف میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں مشکل میں پھنسے لوگ ہیں ہمیں ہر بات کو سننا بھی چاہیے اور ہر بات کو رد کرنے ایک طریقہ کار بھی درست نہیں ہوتا ہمیں ضرور سوچنا چاہیے سننا چاہیے اس کا جواب بھی دینا چاہیے اور حقائق تک پہنچنے کی تلاش کو جاری رکھنا چاہیے پارلیمنٹ اسی صاحب کائنلی یہ فرمائیں کہ یہ قاضی صاحب کا جو تحریک کے ساس ہے اور عمران خان کے تحریک کے تحریک کیا آپ کی حکومت جو ہے وہ بالکل گیرڈ اپ ہے ریڈی ہے ان دونوں جو تحریک ہیں ان کے جو ابھی فال آؤٹس ہوں گے یا جو ان میں انٹینسٹی آئے گی کیا آپ اس کے لئے بالکل تیار ہیں مجھے تو اس کی آج تک وجہ ہی سمجھ نہیں آئیے جہاں تک کچھ لوگوں کے مارڈل ٹاؤن میں زندگیوں سے محروم ہونے کا تعلق ہے وہ مقدمات عدالت میں چل رہے ہیں ان مقدمات میں بہت سے لوگ ابھی تک جیلوں میں بھی ہیں اور جب مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں تو انہیں عدالتی نظام پر ایک طرف عدالتی نظام پر حملہ ہوا ہے یہ جو کوٹا کا واقعہ ہے یہ پاکستان کے نظام میں انصاف کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے دوسری طرف عدالت میں مقدمہ چل رہے ہیں اور آپ عدالت کے خلاف سڑکوں پر جلوس بھی نکال رہے ہیں آپ اعتماد نہیں کر رہے ہیں اسی طرح عمران خان صاحب ایک طرف الیکشن کمیشن میں بھی چلے گے نیب میں بھی چلے گے سپریم کوٹ میں بھی چلے گے اور سڑکوں پر جلوس بھی نکال رہے ہیں تو یہ تو مقاصد پھر ملتے جلتے نظر آتے ہیں اور یقینا پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست بدعملی پھلانے والوں کے حکمت عملی سے مقابلہ کرے گی اس مقابلہ کرنے کی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جو سیاسی طور پر لوگ کریں گے ہم ان کا سیاسی مقابلہ کریں گے جو بندوق اٹھا کے مقابلہ کرتے ہیں ان کے ساتھ پٹنے کا آہنی ہاتھ جو ہے ریاست کا اس کو استعمال کیا جائے گا اور ان کی تحریکیں ماضی میں بھی چلیں گے ان کا حشر پاکستان کی قوم کے سامنے ہے اور آج ایک طرف لوگ قطع کلامی کے لئے معذرت ہے لیکن ایک جنرل تاثر آ گیا ہے کوئٹہ کے سانہے کے بعد سیول ملٹری تعلقات کے اندر کچھ دوریاں ہیں ایسے تاثر کو کیا آپ زائل کریں گے یا پھر واقعے میں یہ تاثر درست ہوگا نہ یہ تاثر درست ہے کیسے کس چیز پہ آپ نے کونسی پرائم منسٹر کے موں سے ایسی بات سنی ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ سب آئین کے دائرے میں اپنے حدود کے اندر کام کرتے ہیں پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر منتخب ہیں اور وہ آئین کے مطابق سپریم ہیں اور جو پالیسی وہ بناتے ہیں جو حکمت عملی وہ بناتے ہیں اس پر باقیوں کو عمل کرنا ہوتا ہے اور میں نے تو آج تک کسی کے موں سے کوئی ایسی اختلاف کی بات نہیں سنی جو لوگ ان باتوں کو پھیلاتے ہیں ان سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ جب ایک طرف ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے ہماری عدالتوں پر ترسگاہوں پر عبادتگاہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں آپ کے اتحادی پچک ذریع کہہ رہے ہیں کہ دونوں جو آرمی چیف اور وزیراعظم کو اکٹھے کوئٹا جانا چاہیے تھا دونوں اکٹھے کوئٹا میں آپ کو نظر نہیں آئی تک ٹیلیوین کی سکرین پہ یہ تو اچکزئی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھ سے زیادہ بہتر تاثر ہوتا ہے آپ اچھکزئی صاحب کو ٹیلیوین کے سکرین دکھا دیجئے بیسے پرویسا میرا کومنٹ ایک یہ ہے کہ آپ کے اتحادی اچھکزئی صاحب میرا خیال ہے اور اس طرح کی ان کی بڑی کانٹروفرشنل سٹیٹمنٹ آتی جاتی ہیں میرا خیال ہے آپ پہ بھی ایک گمر پہ ذمہ داری بنتی کہ ان کو تھوڑا سمجھائے جائیں کہ وہ ایسے وقت پہ جب ایسے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پاکستان کے عوام کے جذبات جو ہیں ان کو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں ایسی سٹیٹمنٹ سے میرا خیال ہے حکومت کی بھی ایک ذمہ داری بنتی کہ ان کو تھوڑا سمجھائے جائیں میرا میرا عرص یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسا ادار ہے جس میں ہر ایک کو اپنی بات کہنے کی اجادت ہو اور پھر ان باتوں کا جواب پارلیمنٹ کے اندر ہی سے آ جاتا ہے پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے آپ وہاں جو دوسری تقریر کی جائیں گے ان کو بھی سنتے رہے گا پرویز رشید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا مینسٹر فور انفرمیشنہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہمارے شوہ میں جوئن کیا ناظرین کشمیر کا ایشو ہو یا کوئی بھی ایشو ہو اب دونوں طرف سے یہ بات ہمارے سامنے آگئی سیاسی قیادت سے بھی اور اسکری قیادت سے بھی کہ ایسے واقعات کو ہماری قوم کو یکجہ کرنا چاہیے ان میں ڈیویجن نہیں کرنی چاہیے ایسے واقعات کے بعد ہمیں ایک جان ہو جانا چاہیے تاکہ آگے چل کے ہم اس طرح کے یا اس طرح کے اور واقعات کو یا کسی بھی چیلنج کو اچھے طریقے سے اس سے نمٹ سکے اور اچھے طریقے سے اسے نبردازمہ ہو سکے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ